اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اللہ مصولی علیہ سیدنا محمد بن علیہ سیدنا محمد بن عزد کل زررت محتال فالف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن اکرام سورہ یونس آیت نمبر پینتالیس سامن اکرام آج کے درس کے دو موضوعات اہم ہیں پہلا اس میں یہ ہے کہ آپ دنیا اور قبر میں جتنا وقت بھی گزاریں گے اس کو آپ روز قیامت دن کی ایک گھڑی محسوس کریں گے دوسرا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جس نے قولاً یا عملاً جھٹلایا اور اس کے لئے تیاری نہ کی وہ لوگ نقصان میں رہیں گے اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی اس کے بعد نئے سبق پڑھیں گے بلکہ یہ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوگزرے ہیں سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے تم اس عمل سے بری الزمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان عامال سے بری الزمہ ہوں جو تم کرتے ہو وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بحروں کو سنا دیں گے ہاں وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تَتَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے ہاں وہ کچھ بسارت بھی نہ رکھتے ہوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سوالان اکرام سورہ یونس آیت نمبر پینتالیس سے آج کا سبق شروع رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے قَأَلَّمْ يَلْبَسُوْا گویا کہ وہ نہیں رہے إِلَّا سَعْتَ مِنَ النَّهَارِ مگر ایک گھڑی دن کی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کو پہچانیں گے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے سوالان اکرام سورہ یونس مکی سورت ہے اور تقریباً آدھا دور نبوت گزر چکا ہے اور تبلیغیں جاری ہیں اور سمجھانے کا عمل جاری ہے قرآن بھی جو مکی دور کی سورتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں کہ اس میں بنیادی جو عقائد ہیں ان سے بحث کی جاری ہے توحید ہے اس میں رسالت ہے آخرت ہے تو یہ سورت سورہ یونس اسی تناظر میں ہے گزشتہ جو آپ نے آیات سنی تو اس میں تقریباً اللہ تعالی نے اپنے رسول کو فرمایا کہ دیکھو جو دل کے اندھے ہیں یا دل کے بہرے ہیں وہ آپ کی باتوں بے یقین نہیں لائیں گے اور آپ جو اندھے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے باقی ان پہ عذاب آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو یہ ان کے اپنے آمال کے سبب آئے گا کیونکہ اللہ تعالی کے لوگوں پہ بلکل ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آج کا جو سبق ہے سامنے کرام اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اے جھٹلانے والو قرآن کی تعلیم جھٹلانے والو رسول کی رسالت سے انکار کرنے والو تم جو یہ جھٹلا رہے ہو تو یہ جھٹلانا جو ہے یہ تمہارے حق میں بڑے نقصان کا باعث بنے گا کیونکہ دنیا سے تو بہرحال تم نے چلے جانا ہے اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو میں تم سب کو اکھٹا کر دوں گا دوبارہ زندہ کر دوں گا سب کو میدان حشر میں لے آؤں گا زندہ کر کے نئے اجسام دے کے تو وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے جو ہم آیت پڑھنا ہے اس میں مضمون یہ ہے یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے یعنی اتنا مدد گزر چکی ہوگی لیکن پھر بھی ان کو پہچان ہوگی کہ بھئی یہ تو اس کی تو فلان جگہ دکان تھی اور یہ وہاں سبزی بیچا کرتا تھا یہ وہاں کا نائی تھا اور یہ وہاں کا جنرل سٹور والا تھا یہ میرا محلے دار تھا یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے یہ ہمارا لیٹر تھا ہماری سیاسی جماعت جس کو ہم زندہ باد کے نالے لگاتے تھے یہ ہمارا وہ لیڈر ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے آج کر ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور اس میں دوسرا مضمون یہ ہے کہ یہ دوزخی جو ہے وہ جو گزرا وقت ہے یعنی جو انہوں نے دنیا میں گزارا اور جو وہ عالم برزخ میں گزار کے آئے ہیں عالم برزخ عالم قبر عالم مثال یہ سب ایک ہی عالم کے نام ہیں مختلف تو وہ یہ تمام عرصہ جو وہ گزار کے آئے تھے روز قیامت کی گھڑی اتنی سخت ہوگی کہ وہاں یہ تمام عرصہ ان کو ایک گھڑی کے برابر دن کی ایک ساتھ کے برابر لگے گا ساتھ گھڑی ایک وقت مختصر سا وقت تو یہ سوچیں گے یار یہ تو ابھی ہم ادھری تھے دنیا میں تھے اور تھوڑا سا بس ایک گھڑی گزار کے اب یہ یوم حشر ہے یہ ان کا یہ حالات ہوں گے سامنے اکرام قَعَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَةً مِّنَ النَّهَارِ گویا کہ ایک گھڑی دن کی ہم نہیں رہے لیکن گویا گھڑی ایک دن کی تیسرا اس آیت میں مضمون یہ ہے اللہ تعالی انسان کو اس کا نقصان پہلے سے بتا رہا ہے یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ ایک تجارت کرنے لگیں ایک بزنس آپ شروع کرنے لگیں اور ایک جہاندیدہ آدمی جو پہلے سے وہ بزنس کر چکا ہے اور اس میں نقصان اٹھا چکا ہے اور یقیناً اس میں نقصان ہوگا بظاہر کچھ خوشنمائی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہی نقصان ہے تو وہ اس آدمی کے پاس جا کے کہے گا کہ بھئی دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو اس میں سرہ سر نقصان ہے یہ کام نہ کرو تو وہ باز آ جائے گا کیونکہ انسان تو فائدے کے لیے کاروبار کرتا ہے بزنس فائدے کے لیے کرتا ہے دنیا میں ہم آئے ہیں سامنہ اکرام ایک کاروبار ہے ایک بزنس ہے یہاں ہم نے یہاں ایک بزنس کرنا ہے اور حقیقت میں اگر وہ بزنس کسی نے نہ کیا تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا تھوڑی چی توجہ سے میری بات سنیں ہم یہاں ایک تجارت ایک خریداری ہے ایک سودا ہے اس دنیا میں ہمیں ملنا ہے ہم انسانوں کو وہ سودا اگر کسی نے یعنی وہ بزنس نہ پہچانا کہ بھئی کون سا بزنس کرنا ہے اور کوئی اور بزنس شروع کر دیا تو وہ سرا سر جو ہے وہ گھاٹے میں جائے گا ایک بات نوٹ کر لیں سامنہ اکرام جو یہاں مثالہ ہی ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک کاروبار فائدہ مند ہے باقی تمام بزنس جو ہیں وہ گھاٹے کے ہیں سرا سر نقصان کے اگرچہ اس میں ظاہری کچھ فوائد نظر تو آتے ہیں آپ کی تجوریاں تو بھر جائیں گے آپ کے بنگلے آپ بنگلے کھڑے کر لیں گے آپ عہدے حاصل کر لیں گے لیکن وہ تمام جو آپ تجارت کریں گے وہ خسارے میں ہوگی یہ ایک بات جو ہے اس آیت کی روح سے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں صرف ایک تجارت فائدہ مند ہے باقی تمام تجارتیں بیکار ہیں فضول ہیں اگر یہ تجارت نہ کی تو وہ تجارتیں باقی جو آپ کر رہے ہیں وہ فضول ہیں ہاں اگر آپ نے ایک سودا کر لیا جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ تجارت آپ نے ڈن کر لی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جیسے کہ قرآن میں حکم آیا ہے کہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسوں وَأَمْوَى لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے اور ان کے مال و جان عوض میں ان کو جنت دی ہے کیا مطلب مومن نے یہاں کے ایک تجارت کی اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا جو ہے ایک دارالتجارت ہے ایک بازار ہے اس میں آپ نے سودا کرنا ہے اللہ کے دیدار کا اللہ کے قرب کا اللہ کی رضا کا یہ ایک سودا کرنا ہے ہم نے اور اگر کسی نے وہ سودا کر لیا تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا فَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِهِ اللَّهُ عَجْرًا عَزِيمًا جس نے اپنے جو کاروبار اس نے اس کا ارادہ کیا اور وہ وعدہ وفا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی عجر عظیم عطا فرمائے گا فَسَيُؤْتِهِ اللَّهُ عَجْرًا عَزِيمًا لیکن اگر کسی نے دنیا میں آکے اس کاروبار کا سودا نہ کیا اپنا مال و جان اللہ کے حوالے نہ کیا اللہ پہ فروخ نہ کیا اور پھر اس اگر کر دیا اور پھر اس وعدے کی وفا بھی نہ کی تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے صرف وعدہ کر لینا یا ایک چیز کا سودا تیہ کر لینا کافی نہیں ہوتا پھر اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے یہ تو عام سادی سی بات ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا وائے اور بے وقوفوں کی زندگی گزار رہے ہیں بیعت کر لیتے ہیں پھر وہ سودا نہیں دیتے ہیں پھر اپنا اختیار اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں بعض لوگ رسمی بیعت کر لیتے ہیں بڑے اسرار سے اور پیر صاحب سے بڑے اسرار سے پھر جو ہے وہ سودا نہیں دیتے ہیں نہ اس کی شرائط جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ کچھ نہ کچھ بس اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں بھئی تم نے اپنے مال و جان کا جو سودا کیا ہے وہ حوالے تو کرو پوچھو کسی سے پوچھو کہ یہ سودا ہم کیسے انجام تک پہنچائیں گے نہیں بس وہی جو چال بے ڈھنگی جو پہلے تیسو اب بھی ہے اسی چال پہ چلتے رہتے ہیں یہ سودے کامیاب نہیں ہوتے سودے کی جو آپ نے تیہ کیا ہے اس کے قیمت دینی پڑتی ہے قیمت کیا ہے کہ اپنے مال و جان کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے رسول یا نائب رسول سے پوچھ کے کہ ہم کس طرح حوالے کریں گے اس سے تعلق رکھیں اس کی صحبت میں بیٹھیں اس کا کہنا مانیں اس کی عدب کریں اس کا خدمت کریں یہ ساری جو شرائط جو پائی جاتی ہیں اس کے میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن بس یہاں میں اس آیت کی روح سے ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قد خسر اللہ جن قذبو بلقاء اللہ جن لوگوں نے دنیا میں آکے وہ سودا تینہ کیا اللہ کی ملاقات کو اپنی منزل نہیں بنائی اور اللہ تعالی کی دیگر سودوں میں پڑھ کے اللہ تعالی کی ملاقات کو جھٹلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تیاری نہیں کی سامنے کرنا اللہ کی ملاقات کی اس نے تو تیاری نہیں کی تو یہ تو ضرور نقصان میں جائے گا دنیا تو دیکھیں ایک کاروبار ایک سودے کی جگہ ہے یہاں آکے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ہاتھ آپ اپنا آپ فروغ کر دیتے ہیں اپنی مال و جان کا اختیار دے دیتے ہیں اموالہم و انفسوں یہ اختیار دے دیتے ہیں عبض میں آپ کو وہ جنت ملتی ہے جہاں ملاقات ہوگی اللہ تعالی کی ملاقات لیکن یہاں آکے عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامن اکرام ایک تو یہ تصور ہے ہی نہیں کہ بھئی ہم نے سودا کرنا ہے اللہ کے ہاتھ پھر بیعت کا کوئی تصور عام نہیں ہے بعض جھوٹے پیروں نے اس لائن کو بدنام کر دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر جھوٹے لوگ ہیں تو آپ سچے لوگ بھی تو موجود ہیں آپ سچے لوگوں کی تعلاش کریں ایسی تو بات کوئی نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اس لائن کو اگر تھی خراب کر لیا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بزنس مین کے بعد جائیں جو ہمارا سودا اللہ تعالی سے تہکرہ دے تو جس نے وہ صحیح شخص کے پاس پہنچ کے سودا کر لیا اور اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیا اس ہستی سے پوچھ کے تو یہ تو کامیاب ہوگا لیکن اگر کوئی اس سودے کو پہچانی نہیں سکا اور یا یہ سودا اس نے پسند نہ کیا یہاں جو آیت ہم پڑھنے ہیں اس میں یہی ہے جھٹلا دیا اللہ تعالی کی ملاقات نبی نے کہا جلی کرو رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دعیاً الی اللہ نبی نے دعوت دی اللہ تعالی کی طرف اس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا اور دیگر جمیلوں میں پڑھ گیا بھئی میں نے تو خوب زیادہ مال کمانا ہے اور دنیا بنانی ہے گھر بنانا ہے اور شادی کرنی ہے بچے ہوں گے میرے بچوں میں رہوں گا میرے بیٹے ہوں گے پوتے ہوں گے پوتیاں ہوں گی نواسے ہوں گے نواسیاں ہوں گی اور میں ان میں کھیلتا رہوں گا ساری زندگی بہت اچھی زندگی ہے کھیلتے رہو بھئی تو قذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ کیا مطلب ہے انہوں نے اول تو یہ یقین ہی ان کو یقین ہی نہ آیا کہ دنیا ایک کاروبار کی جگہ ہے اور سعودے کی جگہ ہے اور میں نے اپنا مال و جان فروغ کرنا ہے یا ایک سعودہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک سعودہ کرنا ہے اللہ کے ہاتھ پہ اپنا مال و جان فروغ کر کے اور وہ حوالے کر کے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اب رب سے ملاقات کرنی ہے تو یہ جن لوگوں نے یہ سعودہ جھٹلا دیا قذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے یہ یعنی اس کو جھوٹا سمجھا آج سامن اکرام وہ وقت ہے کہ یعنی یہ سارے مضامین جو ہیں یہ ہمارے یہ ہماری ہم سے کوئی تعلق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کی معرفت اس کا قرب اس کا دیدار یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی میں ہاں دنیا اور دنیا اور ما فی ہا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے بھئی مال جمع کرنا چاہیے تعلیم اونچی تعلیم حاصل کرو اعلی ملازمت تمہیں ملنی چاہیے ہر تعلیم کے اونچے درجے تک پہنچو تاکہ آلہ ڈگری ملے اور تمہیں آلہ نوکری ملے یہ سب کچھ ضروریات ہیں یہ منع نہیں ہے دین میں اللہ تعالیٰ دنیاوی تعلیم سے ہمیں منع نہیں کرتا دنیا کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہیں کرتا یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کے استعمال کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے یہ ایک جملہ اپنے پاس نوٹ کر لیں دنیا کے ذریعے یعنی دنیا کو ایسے ہم استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت اچھی ہو جائے اور رب سے ملاقات کہ ہم اہل ہو جائیں یہ جو آخری میں نے آپ کو جملہ کہا کہ رب سے ملاقات کہ اہل ہو جائیں بات یہ ہے سامنے اکرام یہ بات کہنے بھی ضروری ہے کہ رب سے ملاقات یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سامنے اکرام دیکھیں رب سے ملاقات ہم اگر کر سکتے پھر تو دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کائنات کی تخلیق جو ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اوزار دوں وسائل دوں اسباب دوں تاکہ اس کو استعمال کر کے یہ میری ملاقات کا اہل ہو جائے جاہدو فی اللہ حق کا جہاد اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کے اس محنت کا حق ہے لیکن ہم نے اللہ کی ملاقات کو جتھو جھٹلا دیا اب یہ ظاہر کے پیچھے پڑ گئے سامنے اکرام جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کذبو بلے قائل اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو یہ یعنی اہم بات یہ ہے سامنے اکرام کہ اللہ کی ملاقات ایک بہت عظیم و شان چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی ہے ہم نے یعنی اس کا اہل بنانا ہے روحانی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنانا ہے کوشش کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے محنت کرنی ہے اور دیکھیں یہ جو دین کا راستہ ہے شریعت ہے اس پر خوب محنت کرنی ہے اور ادخلو فی السلم کافہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو جب ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے جد و جہد ہے اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی نفس رکاوٹ ڈالے گا معاشرہ رکاوٹ ڈالے گا اور رواج رکاوٹ ڈالے گا آپ نے ان سب بتوں کو توڑ دینا ہے اور چلتے رہنا ہے تیستر گامزن منزل ما دور نیست جلی جلی قدم بڑھاؤ منزل دور نہیں ہے تو سامنے کرام یہ اللہ کی ملاقات کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بہت زیادہ روحانی قوت کی ضرورت ہے ہمارا اصل وجود تو سامنے کرام روحانی ہے اور روح کو ہم اتنا طاقتور کریں گے یعنی اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی دین کو اپنا کر اللہ کی رضاؤں کو اپنے رضاؤں کے مطابق زندگی گزار کے اپنی روحانی قوت کو تیز سے تیز تر مضبوط سے مضبوط تر کریں گے یہاں تک کہ ملاقات ہماری ممکن ہو سکے گی قرآن کی ایک آیت کی روح سے میں آپ پڑھ کے سنوں کہ اے انسان تم رب کے راستے میں خوب محنت کرتے ہو خوب محنت کرتے ہو خوب محنت کرتے ہو اب جب ایسا کرو گے تو امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی یعنی اللہ کی ملاقات کا راستہ جو ہے وہ خوب محنت اور مشقت والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ملاقات کو عملا جھٹلا دیا ہے یعنی اس کے لئے تیاری نہیں ہے ساری تیاریاں جو ہیں وہ دنیا اور ظاہر کے لئے میں میری بیوی اور میرے بچے اور میرے گھر چاچا یہ کیا زندگی ہے سامن اکران اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے ابھی آگے مضمون آئے گا نا پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ سچا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہاں یہ سچا ہے وعدہ لیکن جن لوگوں نے جھٹلا دیا وہ نقصان میں پڑ گئے وَمَا كَانُ مُحْتَدِين اور وہ راہ پانے والے نہیں ہیں انہوں نے راہ نہ پائی سیدھی راہ اِنَّ رَبِّ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم میرا رب سراتِ مُسْتَقِيم پہ ہے جنہوں نے رب کی ملاقات پہ یقین نہیں کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے انہوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا اب غلط راہیں غلط منزلیں اختیار کر ساری بات یہ ذرا نور کر لیں میں تلاوت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ دہر آئیے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعْتًا مِّنَ النَّهَار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ترجمہ سنا دیجئے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعْتًا مِّنَ النَّهَار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ایک مرتبہ میں دوبارہ ترجمہ سنا دیتا ہوں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن ہم ان کو جمعہ کریں گے یعنی روز قیامت تو وہ خیال یہ کریں گے کہ اَلَّمْ يَلْبَسُوا گویا کہ وہ نہ رہے إِلَّا سَاعْتًا مِّنَ النَّهَار مَكَرْ دِن کی ایک گھڑی ایک ساعت يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے قَدَ خَسِرَلَّذِينَ كَوَّبُوا بِلِقَوْءِ اللَّهِ یقینا نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے سامنے کرم اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا مِنَا سَاعتا منہ نہاری تَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ